اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی چینل دوستو گھر کس کو پیارا نہیں لگتا اور اس کی مرگیت کا خواب تو ہر انسان ہی دیکھتا ہے یہ حقیقت صرف چار دیواریں اور چھات نہیں ہوتا بلکہ اس میں رہنے والوں کی یادیں اور آدھتوں سے بنتا ہے جو اس ریشگاہ کو جنت یا چہنم بنا دیتے ہیں مگر ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر آس پاس رہنے والوں گنی علاقے شہر بلکہ مرگیت دنیا بھر میں سے منفرید ہو دوستو گمبت سے گارو تک ٹری ہاؤس سے برفانی گلوز تک دنیا بھر میں ایسے انوکے گھروں کی کمی نہیں جو دیکھنے والوں کو حیرت میں مقتلا کرتے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے موں کھلے کے کھلے رہ جائیں اور ایسے ہی سب سے عجیب ترین گھر دیکھنا آپ کی زندگی کا بھی حیرت انگیز تجربہ ہو سکتا ہے ایرو پلین ہاؤس دوستو ہو سکتا ہے دور سے دیکھنے پر آپ دھوکہ کھا جائیں اور اسے ایک تیارہ ہی سمجھ لیں مگر در حقیقت یہ ایک جہاز کی شکل انوکہ گھر ہے اس گھر کو نجیرہ کی شہر ابوجہ کے ریاشی سید جمال نے اپنی اہلیہ لیزہ کی یاد میں تمیر کر آیا جسے سفر کرنا بہت پسند تھا اور اس کے گزر جانے کے بعد افسردہ شور کو اس سے اچھا خراج عقیدت سمجھ نہیں آیا اس کے بعد ٹوائلیٹ ہاؤس جی ہاں اس کا نام واقعی مسٹر ٹوائلیٹ ہاؤس ہے جو جنوبی کویا کے شہر سون میں واقعہ ہے یہ مانت سارا سار لوگوں کے لیے کھلی رہتی ہے اور یہاں مختلف نمائشوں اور کنسٹرٹس کا انقاد بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہیلی ڈوم دوستو ہیلی ڈوم نام یہ شمسی گھر مشرقی فرانس میں اسٹروس برگ کے قریب تمیر کیا گیا اور اسے ایک بہت بڑی تریڈی دھوب گھڑی کے طور پر ڈیزائن کیا گیا یہ سورج کی حرکت کے ساتھ اپنا رخ بتلتا رہتا ہے تاں بنیادی طور پر اسے موسم گرمہ کے دوران گرمی سے تنگ افراد کو چھاؤں فرام کرنے کے لیے تمریر کیا گیا کیونکہ اس کے اندر درجہ رہتا ہے جبکہ سردیوں میں سورج کی روشنی بڑی کھڑکیوں سے گھر کے اندر رہتی ہے کیونکہ ان دنوں اسمان پر سورج کی پوزیشن کافی نیچے ہوتی ہے جس سے اندر کا محول گرم رہتا ہے اس کے بعد میرر ہاؤس دو سو ایٹلی کے خیتے بلزانوں میں واقعہ یہ گھر اکثر اپنے آئین کے منفردی ڈیزائن کے ویے سے نظروں سے اوجر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے ہیڈگین کے مناظر میں گون ہو جاتا ہے تام اس کا ڈیزائن لوگوں کو دنگ کر دیتا ہے اور یہ تاتیلات پر قرائے کے لیے دستیاب بھی ہوتا ہے اس کے بعد دریاء کے پتھر پٹی کا گھر سلویہ کے دریائے ڈریٹا کے این بست میں ایک ایسا انوکہ گھر موجود ہے جسے ایک ابری ہوئی چٹان پر بنایا کیا لکڑی کی مدد سے تمیر کیا جانے والا یہ منفرد گھر 1968 میں جاند نوجوانوں نے اس لئے تمیر کیا تھا کیونکہ ان کے خیال میں یہ چٹان ایک چھوٹی پناہ گاہ کے لیے مثالی مقام ہے یہ گھر نہ صرف آٹ کا نمونہ ہے بلکہ اپنے انوکے طرز تمیر کی وجہ سے سیاہوں کی توجہ کا بھی خاص مرکز بنا رہتا ہے اس کے بعد دنیا کا سب سے پتلا گھر دوسر پلین کے علاقے اور سمیں دنیا کا سب سے پتلا گھر موجود ہے جو میز 36 انچ چوڑا اور 45 انچ لمبا ہے در حقیقت پلین میں جگہ کی کمی کے باعث ایک ہی خاندان کے کئی لوگ ایک ہی گھر میں ریائش پذیر ہوتے ہیں اس لئے ایک فنکار ایڈگر گیریڈ نے دو امارتوں کے درمیان بات جانے والے جگہ کو استعمال میں لاکے اس کو بصورت اور ننے گھر کو ڈیزائن اور تمیر کیا اس کے بعد الٹا سیدھا گھر اگر اس گھر کو دیکھ کر آپ کو اپنی بنا یا دماغ پر شبہ ہونے لگے تو غلط نہیں کیونکہ روس کی ریاست سائبریا کے علاقے کرانسو یارسک میں تمیر کیا گیا یہ گھر الٹا سیدھا ہے یعنی اس انداز میں تمیر کیا گیا کہ یہ الٹا نظر آتا ہے اور اس کے اندر جانے والوں کو دماغ ہی گھونک جاتا ہے کیونکہ بستر اور سیاؤں میں بھی بہت مقبول بنا دیا ہے اس کے بعد آئیس ہاؤس جرمن کی شہر برلن میں دوہزار پانچ میں ایک بینک نے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ایک گھر تمیر کیا گیا جو مکمل طور پر برف سے دیار کیا گیا ہے اس گھر کی تمیر کیلئے ایک ہزار کے لگ بھگ برف کی صلح استعمال کی گئی جب اس میں موجود تمام سمان اور سجاور بغیرہ کو بھی برف سے ہی ممکن بنایا گیا ہے تام یہاں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ دیر تک رہنا ممکن نہیں ہوتا اس کے بعد کرو کو ڈائل ہاؤس ہو سکتا ہے کہ آئیوری کوسٹ جانے پر اگر آپ اس گھر کے پاس سے گزریں تو ایک جھڑکہ لگے کہ اتنا بڑا مگر مچ یہاں کیا کر رہا ہے مگر یہ تو ایک آرٹسٹ موسیٰ کالاؤ کی تخلیقی صلاحیت کا شاکار ہے جو انہیں نے تھیری عطا نامی شخص کے لیے ڈیزائن کیا دلچسپ بات یہ کہ اسے ڈیزائن کرنے والے موسیٰ اس کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسے تھے جس کے بعد میں عطا نے مکمل کیا تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتی ہیں ایسی یہ دلچسپی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ نگے بعد